موسیقی آپ کا پیسے کی میں حفاظت کروں گا ڈیم بناو ملک کو قہد سے بچاؤ وزیر آزم نے ڈیمز کی تعمیر کے فوری آغاز کا اعلان کر دیا آج سے پرائم منسٹر اور چیز جسٹس فانڈ ایک ہوں گے قوم جہاد شروع کرتے پانچ سال میں ڈیم بنا کر رہیں گے وزیر آزم امران خان کاز کہت پڑ سکتے ہیں ڈیم بنانا نہ گزیر ہے اب چیف جسٹس ساکیب نصار کو داد دیتا ہوں اس چیز پہ کام یہ چیف جسٹس کا نہیں تھا یہ ہماری طرح کی پولٹیکل لیڈرز کا تھا انہوں نے اس فانڈ میں اب تک ایک سو اسی کروڑ پیار کٹھا کیا سیاستدانوں نے ڈیم بنانے کی ذمہ داری نہیں نبھائی چیف جسٹس کے اقدام کی تاریخ پاکستانیوں کے پیسے کی حفاظت خود کروں گا وزیر آزم کی اقین دیہانی بیرون ملک پاکستانیوں سے برڈ شڑ کر حصہ ڈالنے کی اپیر تقریباً اسی سے نوے لاکھ بیرون ملک پاکستانی ہے ایک ہزار ڈالر آپ نے اس ڈیم کے فانڈ میں اگر آپ بھیجیں تو ہمارے پاس یہ ڈیم بنانے کے بھی دونوں ڈیم بنانے کے لیے بھی پیسہ ہو جائے گا میں نے پاکستان امبیسی کے اکانڈ میں ایک ہزار ڈالر سات سو پانڈ جو بنتے تھے وہ میں نے ٹرانسفر کر دی ہیں ہمارا قائد جس طرح میں گئے کہ ہم اس کے شانہ بشانہ ہے اگر ہم صرف اتنی نیت کر لیں کہ یہ جو ہزار ڈالر ہے یہ پانی کے لیے یہ ہم صدقہ جاریہ کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے یہ بڑی اچھی کال ہے اور مجھے امید ہے کہ اس کال کے بدلے میں وہ ہمیں وہ ضرور ڈیم و ناکہ دیں گے جس کی ہمارے پاکستانیوں کو اس وقت بے انتہا ضرور ہے کپتان نے قدم بڑھایا چیپ جسٹس نے بیڑا اٹھایا دنیا میڈیا گروپ آگے آیا سب سے پہلے ایک کروڑ کا فنڈ جمع کر آیا جسٹس ساکر نساء کے جانب سے خراج تحسیم ملک ریاض کا ڈیم فنڈ کے لیے پانچ کروڑ روپے دینے کا اعلان تمام پاکستانیوں سے بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالنے کی اپیر فیصل وافڈا، حلیم عدل شیخ، خورم شیر زمان اور محمود رشید کا اپنی تنخواہ دینے میاں اظہر کا ایک کروڑ روپے کے اتیے کا اعلان آپ کی بیس ارب ڈالر کی ریمیٹنسز یا وہ تیس ارب ڈالر ہو جاتی ہیں اور وہ سلانہ آنے شروع ہو جاتی ہیں تو پاکستان کی ایکانومی بہت زیادہ سٹرانگ ہو جاتی ہے لوگوں نے ان کو ازمایا ہوا بھی ہے بیرون ملوی اور اندرون ملوی تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ اپیل لوگوں کے ڈل پہ جا کے ہٹ کرے گی ہری دفعہ میں تو ایک بہت اچھی رقم جمع ہو سکتی ہے لیکن ہر تین مہینے، چھ مہینے کے بعد اتنا نہیں ہوگا ڈیم فرنج ذر مبادلہ کے زخائر میں اضافے سے محشرت مضبوط ہوگی بیرون ملک محکم پاکستانیوں کو سرمایہ کاری کا موقع ملے گا اقتصادی ماہرین کو وزیراعظم کی اپیل پر مصفت رد عمل کا یقین انران خان نے پہلے بھی تین سو ڈیم بنانے کا وعدہ کیا لیکن ایک بھی نہ بنایا بھاشا ڈیم نواز شریف ہی آ کر بنائیں گے حمزہ شہباز کا لاہور میں خطاب کبھی پرچم میں لپٹے ہیں کبھی ہم غازی ہوتے ہیں جو ہو جاتی ہے ماں راضی تو بیٹے راضی ہوتے ہیں قربانیوں کو خیراتے تحسین آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے پورا دن شہدہ کے خاندانوں اور غازیوں کے ساتھ گزارا مسائل کیس پوری حل کے حکامات پاک پوٹ شہدہ کے برسہ اور غازیوں کا خیال اور دیکھ دھال کرتی رہے گی سپہ سالار پورا اسمی موسیقی حکومت اور فوج دونوں ہی بھارت سے مذاکرات کے خواہش بار بھارت نے کوئی مضبط جواب نہیں دیا وزیر اطلاع فواہ چہدہی کا انٹیویو سکھ یاتریوں کے لیے کرتار پور بارڈر کھولنے کا اعلان دھاندی کے الزام پر پارلیمانی کمیشن بنانے کا مطالبہ پورا کرنے کا آزد پاکستان نے ایک قدم بڑھا دیا اب بھارتی حکومت آگے بڑھے کرتار پور بارڈر کھول کر اعلان پر نوجود صدہوں نے اپنی سرکار کو آئینہ دکھا دیا امران خان حکومت کے اقدامات کی کھل کر ساری تنقید کرنے والوں کو مو توڑ جواب بھارتی میڈیا سیکھ پا چینی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان صدر مملکت وزیر آزم آرمی چیف اور دیگر حکام سے ملاقاتیں شیڈیون خطے میں عام افغانستان کے معاملے پر بات چیت ہوگی سی پیک پر پیش رفت کا بھی جائزہ لیا جائے گا آئینی مدت مکمل صدر ممنون حسین آج عہدے سے صبح دوش ہو جائیں گے ایوان صدر میں اسٹاف سے الودائی ملاقات خوشی ہے سرام آدمی کی طرح اپنی سرگرنیاں جاری رکھ سکوں گا صدر مملکت کی گفتگو وفاقی حکومت کا بڑا فیصلہ آتف نیا کو اقتصادی مشاہدتی کانسل سے فارغ کر دیا ریاست مدینہ امران خان کا آئیڈیل ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ حکومت علماء اور تمام معاشرتی طبقات کو ساتھ لے کر آگے بڑھنا چاہتی ہے وزیر اطلاعات کا ٹویٹ 1965 کی جنگ میں بری اور فضائی افاچ کے شانہ بچانہ دشمن کو موت اور جواب دینے والی پاک بحریہ کو قوم کا سلام آج یوم بحریہ جوش و جذبے کے ساتھ منایا جائے گا ملتزی تقریف پی این ایس کاسن کراچی میں ہوگی سمندری سرحدوں کا تحفظ مزید مستحق ایمان کے نام سامنے آگئے محمد اخلا شاکت لالکہ زوار وڑائز آشفہ ریاض اجاز مسیح بھی اس کا حصہ ہوں گے انسپیکٹر جنرل آف پولس پنجاب کلین امام نئے آئی جی سنتائنہ نوٹیفکیشن جاری محمد طاہر پنجاب اور صلاح الدین خان خیبر پختنخواہ پولس کے نئے سربراہ ہوں گے پی آئی پی سسٹم ختم ہو گیا پہلے تو بس سنا تھا کہ اچھا ہے لیکن اس بار آ کے بھی دیکھا تبدیلی آگئی گورنٹ ہاؤس کراچی کا پارک عوام کے لیے کھل گیا قائدی آزم سے منصوب اشیاء دیکھ کر طلبہ خوش امران اسماعیل دی شہریوں میں بھول مل گئے کراچی سمیت سن بھر میں آٹھ سے دس محرم تک موٹر سائیکل کی ڈبل سواری ترپا بندی اجازت کے بغیر لاؤڈ سپیکر بھی استعمال نہیں ہو سکتا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز میں ہوں عبیداللہ صدیقی میں ہوں جیویریہ زید ہیڈ لائنز آپ نے جانی بولیٹن کے آغاز میں بات کریں گے وزیراعظم امران خان کی جنہوں نے کرزوں کے بعد پانی کی کمی کو سب سے بڑا مسئلہ قرار دے دیا کہتے ہیں کہ آج سے ہی ڈیم بنانا ہے جس کے لیے چیف جسٹس اور وزیراعظم فنڈ کو اکٹھا کر دیا گیا ہے وزیراعظم امران خان نے دنیا بھر میں پاکستانیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ڈیمز فنڈ میں کم از کم ایک ہزار ڈالر بھیجیں کہتے ہیں کہ پیسے جمع ہو گئے تو نہ صرف ڈیم بنا سکیں گے بلکہ ذرہ مبادلہ کی کمی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا قوم کے نام ویڈیو پیغام میں ان کا کیا کہنا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں چھ ہزار ارب دس سال پہلے پاکستانی کرزہ تھا آج ہمیں پتا چلے کہ تیس ہزار ارب پہ پورا کرزہ پہنچ چکا ہے گردشی کرزوں کا مسئلہ ہے انرجی پرابلمز ہے لیکن جو سب سے بڑا پرابلم میری نظر میں وہ ہے پانی کا مسئلہ جب پاکستان آزاد ہوا تو ہر پاکستانی کے حصے میں جو پانی آتا تھا وہ تھا پانچ ہزار چھے سو کیوبک میٹر آج صرف ایک ہزار کیوبک میٹر پانی رہ گیا ہر پاکستانی کے حصے جو پاکستان میں پانی کی سٹورج کپیسٹی ہے وہ ہے صرف تیس دن کی اگر ہم نے ڈیم نہ بنائے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ سات سالوں میں یعنی دوہزار پچیس میں پاکستان میں خوشک سالی شروع ہو جائے گی لہٰذا آج سے ہم نے ڈیم بنانا شروع کرنا ہے میں چیف جسٹس ساکیب نصار کو داد دیتا ہوں اس چیز پہ ان کا جو فنڈ ہے اس کے ساتھ سی جے اور پرائیم منسٹر کا فنڈ اکٹھا ہم کر رہے ہیں انہوں نے اس فنڈ میں اب تک ایک سو اسی کروڑ روپیا اکٹھا کیا سارے پاکستانیوں کو پیل کر رہا ہوں جدھر بھی دنیا میں پاکستانی ہیں اور پاکستان میں بھی جس کونے پہ ہیں سارے اپنے مستقبل کے لیے اس ڈیم کے فنڈ کو پیسہ آج سے دینا شروع کریں اگر آپ سارے یہ سوچ لیں کہ ایک ہزار ڈالر آپ نے اس ڈیم کے فنڈ میں اگر آپ بھیجیں ایک ہزار ڈالر تو ہمارے پاس یہ ڈیم بنانے کے بھی دونوں ڈیم بنانے کے لیے بھی پیسہ ہو جائے گا اور ہم ہمارے پاس ڈالر بھی آ جائیں گے تاکہ ہمیں کسی سے کرزے نہ مانگنے پڑھیں دونوں طرف دونوں اس وقت مشکل ہے ایک تو ڈیم بنانا ہے دوسرا ہمیں ڈالر چاہیے ہیں کیونکہ پاکستان میں ڈالر کی اس وقت کمی ہے ہمارے ریزروز گامے تو ہمارے ریزروز بھی ٹھیک ہو جائیں گے ہمیں کسی سے کرزے مانگنے بھی نہیں پڑھیں گے اور دوسرا ہمارا ڈیم کا فنڈ بننا شروع ہو جائے گا ڈیم میں اتنا پیسہ آ جائے گا کہ ہم انشاءاللہ پانچ سال میں یہ ڈیم بنا سکیں یہ ڈیم پاکستان کی فیوچر کے لیے سب سے ضروری چیز ہے ساری چیزیں ایک طرف یہ ڈیم ایک طرف ہے ہر کوئی ایک ہزار ڈالر نہیں دے سکے گا جتنا بھی آپ پیسہ بھیج سکتے ہیں آپ اس پانڈ میں اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ آپ کا پیسے کی میں حفاظت کروں گا آج سے آپ نے یہ جہاد شروع کرنی ہے پاکستان کی ڈیم بنانے کپتان نے صدا لگائی تو برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں نے ڈیم بنا و مہم کی کامیابی کے لیے وزیر آزم عمران خان کے شانہ بشانہ چلنے کا اعلان کر دیا ہے لندن میں بزنس کمیونیٹی کا کہنا ہے کہ ڈیم فانڈ اور پاکستان کے موشے اس تحکام کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے انہوں نے کیا کہا آئیے سنتے ہیں میں نے پاکستان بیسی کے کاؤنڈ میں ایک ازار ڈالر سات سو پاؤنڈ جو بنتے تھے وہ میں نے ٹرانسفر کر دی ہیں ہمارا کہہ جس رہا میں کہہ گا ہم اس کے شانہ بشانہ ہے ہم سب کٹھے ہو کے اس کے لیے کچھ نہ کچھ کریں بھوند بھوند سے سمندر بندہ ایک ملین آور سیز پاکستانی اور میں اہلین آرہ پانڈ پانڈ پالج کروں گا یہ ہم اپنے اولاد کے لیے کریں گے تاکہ ہم وہ محفوظ معاشرہ دے سکے پرائی منسٹر عمران خان صاحب کے اس فنڈ میں میں تو میرا خیال ہے ضرور پیسے دوں گا اگر ہم صرف اتنی نیت کر لیں کہ یہ جو ہزار ڈالر ہے یہ پانی کے لیے یہ ہم صدقہ جاریہ کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے ہر پاکستانی جو بھی اوورسیز ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس اپیل پر عمل کرے اور جتنی سے زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے اپنے ملک کے لیے ڈیم کے لیے جو ہے وہ پیسے بھیجیں یہاں سے یہ بڑی اچھی کال ہے اور مجھے امید ہے کہ اس کال کے بدلے میں وہ ہمیں وہ ضرور ڈیم و ناکہ دیں گے جس کے ہمارے پاکستانیوں کو اس وقت بے انتہا ضرورت ہے مزیر آزم کی ڈیمز فنڈ کے لیے اپیل پر اوورسیز پاکستانی مصبت رد عمل ظاہر کر رہے ہیں آپ نے ان کو سنبھی لیا جبکہ اقتصادی ماہرین کی رائے میں ذرہ مبادلہ کے زخائر میں اضافے سے معیشت مضبوط ہوگی بیرنم ملک پاکستانیوں کو سرمایہ کاری کا موقع بھی ملے گا ان کی رائے میں ملکی اور بیرنم ملک سے اکٹھی ہونے والی رقم سے ڈیمز کی تعمیر ممکت ہے وزیر آزم عمران قان کی ڈیم فنڈ کے لیے اوورسیز پاکستانیوں سے کم از کم ایک ہزار ڈالر فی قص بھیجنے کی اپیل اقتصادی ماہرین کی رائے میں اس کو سرمایہ کاری کے طور پر لیا جا سکتا ہے سابق مشیر خزانہ سلمان شاہ کا کہنا ہے ذرہ مبادلہ کے زخائر میں اضافہ ہوگا اوورسیز پاکستانیوں کو ایز انویسمنٹ اپورچونٹی بھی دے سکتے ہیں کیونکہ یہ پاکستان کے سب سے پروفٹیبل اگر کوئی پروجیکٹس ہیں تو وہ ڈیم ہیں پرائیم منسٹر صاحب ذاتی طور پر جائیں ان ممالک میں اوورسیز پاکستانیوں کو ملیں ان کو جا کے یہ انویسمنٹ اپورچونٹیز دکھائیں آپ کی بیس ارب ڈالر کی ریمیٹنسز جائیں وہ تیس ارب ڈالر ہو جاتی ہیں اور وہ سلانہ آنے شروع ہو جاتی ہیں تو پاکستان کی اکانومی بہت زیادہ سٹرانگ ہو جاتی ہے مزمیل اسلم کا کہنا ہے کہ حکومت کو ڈیم کے لیے سوچ اور فارمولا بنانے کی ضرورت ہے پیسہ جمع ہو جائے گا مران خان نے اپنی ذاتی حیثیت میں اربور پہ آج تک جمع کر چکے ہوئے ہیں اور لوگوں نے ان کو ازمایا ہوا بھی ہے بیرون مل بھی اور اندرون مل بھی تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ اپیل لوگوں کے دل پہ جا کے ہٹ کرے گی تو صرف جو ہے سوچ اور فارمولا بنانا ہے پیسہ جمع کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے واشی ماہر حمد اسلم کی رائے میں ذرہ مبادلہ کے ذخائر بڑھنے سے ہی ابتدائی طور پر اقتصادی مشکلات دور ہو سکتی ہیں ماری دفعہ میں تو ایک بہت اچھی رقم جمع ہو سکتی ہے لیکن ہر تین مہینے چھ مہینے کے بعد اتنا نہیں ہوگا جو اس وقت ہمیں جو پریشانی ہے وہ ہمیں کرزے لینے پڑ رہے ہیں بیرون ملک اور وہ میرا خیال ہے کہ اگلے بار مہینے میں وہ تب بھی لینے پڑیں گے دس سے بارہ عرب ڈالر کے تب بھی ضرورت ہوگی یہ ظاہر ہے امید تو رکھی جا سکتی ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو پہلے بارہ سے اٹھارہ مہینے کے تقریبا سانی مشکلات کو دور کیا جا سکتا ہے ماہرین کے مطابق ملک کے اندر بھی کئی اور ذرائع سے ڈیم کے لیے فنڈ اکٹھا کیا جا سکتا ہے وزیراعظم کی اہم اعلان اور پیغام کے بعد تنقید کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے ایسے میں مسلملی گنون کے رینما حمزہ شہباز کہتے ہیں کہ امراند خان نے اس سے پہلے تین سو ڈیمز بنانے کا وعدہ کیا مگر ایک بھی نہ بنایا بھاشا ڈیم بھی نواز شریف ہی آ کر بنائیں گے انہوں نے کیا کہا آئے سنتے ہیں نیازی صاحب میری دعا ہے کہ آپ بھاشا ڈیم کے لیے کچھ کر جائیں لیکن جس طرح نواز شریف نے قوم سے وعدہ کر کے لوڈ چھڈنگ کا جن بوتل میں بند کیا تھا آپ سے تین سو ڈیم میں سے ایک ڈیم تو بنا نہیں فکر نہ کرو بھاشا ڈیم بھی نواز شریف آ کے بنائے گا ابھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ محمد طاہل کو آئی جی پنجاب کے عہدے پر تائینات کر دیا گیا ہے وہ اس سے قبل آئی جی خبر پختونخواہ کے عہدے پر فرائض سر انجام دے رہے تھے جبکہ ڈاکٹر کلیم امام کی خدمات سندھ حکومت اور صلاح الدین خان کی خدمات خبر پختونخواہ کے سپورٹ کر دی جائے ہیں تین صبح کے آئی جیز کو تبدیل کر دیا گیا ہے محمد طاہل کو آئی جی پنجاب تائینات کیا گیا ہے ڈاکٹر کلیم امام جو کہ آئی جی پنجاب تھے انہیں سندھ بھیج دیا گیا ہے جبکہ صلاح الدین خان اب خبر پختونخواہ پولس کے سربراہ ہوں گے اور ابھی بات کریں گے خاور مانکہ اور ڈی پیو رزوان گوندل کے جھگڑے کے معاملے کی آپ کو بتائیں کہ رزوان گوندل کی خدمات پر واقعی حکومت کو واپس کر دی گئی ہیں رزوان گوندل کو اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن اسلامباد رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے رزوان گوندل کو سابق آئی جی کلیم امام نے او ایس ڈی بنایا تھا ابھی یہ جھگڑے کا جو معاملہ ہے اس پر رزوان گوندل کی خدمات پر واقعی حکومت کو واپس کر دی گئی ہیں اور رزوان گوندل کو اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن اسلامباد رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ رزوان گوندل کو سابق آئی جی نے او ایس ڈی بنایا تھا ابھی آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت ممنون حسین کے اہدے کی مدت آج مکمل ہو گئی ہے ممنون حسین نے 9 ستمبر 2013 کو صدارت سمحالی تھی اور صدر مملکت نے چار بار اس دوران پارلمنٹ سے خطاب کیا صدر مملکت نے تمام ہی تقاریر اردو میں کی خبر یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے آتف میاں کو اقتصادی مشاورتی کاؤنسل سے الگ کر دیا ان کی جگہ نئے رکن کا اعلان جلد کر دیا جائے گا اسی پر دیکھیں اسلامباد سے عابد ملک کی رپورٹ خاطف میاں کو اقتصادی مشاورتی کاؤنسل سے الگ کر دیا گیا حکومت کا متبادل رکن کی جلد نامزدگی کا اعلان علماء اور تمام طبقات کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں وزیر اطلاعات فواد چودری حکومتی سینیٹر فیصل جوید نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری پیغام میں بتایا کہ آتف میاں کو اقتصادی مشاورتی کاؤنسل سے الگ ہونے کا کہا گیا تھا ان کی جگہ نئے رکن کا تقرر جلد کر دیا جائے گا ادھر وفاقی وزیر اطلاعات نے اپنے بیان میں کہا کہ کسی ایک نامزدگی سے مختلف تاثر پیدا ہونا درست نہیں اس لئے حکومت نے آتف میاں کی نامزدگی واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے دنیا نیوز کو موصول اطلاعات کے مطابق آتف میاں کو کسیتا روزی عودے سے اٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا اس کے لئے وزیر اعظم عمران خان نے وزیر مذہبی امور نور الحق قادری اور وزیر خزانہ اسد عمر سے الگ الگ رائے معلوم کی جبکہ حکومت نے ملک کے مختلف مقاطب فکر کے جید علماء کرام سے بھی رابطہ کیا تمام مشاورت کے بعد آتف میاں کو وزیر اعظم کے فیصلے سے آگاہ کیا گیا ایسے میں وزیر اطلاعات فواد چودری کہتے ہیں کہ بھارت سے مذاکرات کے لئے پاک فوج کی مکمل حمایت حاصل ہے لیکن ابھی تک نئی دہلی حکومت کی جانب سے مصبت جوابی اشارے نہیں ملے انہوں نے کہا کہ اداروں کے ساتھ ہیں اور ادارے ہمارے ساتھ ہیں سکھ یاثریوں کے لئے جلد کرتارپور باڈل کھول دیا جائے گا بی بی سی کو ایک خصوصی انٹرویو میں فواد چودری کا کہنا تھا پاکستان کی حکومت اور فوج دونوں ہی خطے میں امن کے لئے بھارت سے بات چیت کرنے کے خواہش من ہیں اور عمران خان نے مذاکرات کے حوالے سے کئی اشارے دیئے لیکن ابھی تک ان کا مصبت جواب نہیں ملا فواد چودری نے ایک سوال کے جواب میں کہا پی ٹی آئی کی بھارت کے حوالے سے پالیسی اور گزشتہ حکومت کی پالیسی میں سب سے بڑا فرق یہ ہے اس میں تمام ادارے ایک پیچ اور ایک سوچ پر جمع ہیں یہ نباز شریف کی خارجہ پالیسی نہیں بلکہ یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے اداروں کے ساتھ ہیں اور ادارے ہمارے ساتھ ہیں عمران خان اور جنرل باجباد دونوں سمجھتے ہیں ایک ملک اکیلا ترقی نہیں کر سکتا بلکہ خطے ترقی کرتے ہیں وزیر اطلاع کا کہنا تھا کہ عمران خان سمجھتے ہیں افغان مسئلے کا حل فوجی نہیں سیاسی ہونا چاہیے وزیر اطلاع نے کہا اپوزیشن کا انتخابات میں دھاندری کے الزام پر پارلیمانی کمیشن بنانے کا مطالبہ پورا کیا جائے گا اور اب ذکر سپا سالار کا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبا نے پورا دن جی ایچ کیو میں شہدہ کے احلی خانہ اور غازیوں کے ہمراہ گزارا سپا سالار نے شہدہ کے ورسہ اور غازیوں کو درپیش مسائل سنے اور فوری طور پر ان کے حل کے حکامات جاری کرتی ہے آرمی چیف نے کہا کہ پاک فوج شہدہ کے ورسہ اور غازیوں کی دیکھ بھال کرتی رہے گی اسلام آباد سے محمد عمران کی رپورٹ شہدہ ہمارے ماتھے کا جھومر آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبا نے پورا دن جی ایچ کیو میں شہدہ کے اہل خانہ اور غازیوں کے ہمراہ گزارا شہدہ کے ورسہ اور غازیوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے فوری حکامات جاری پاک فوج شہدہ کے ورسہ اور غازیوں کا خیال اور دیکھ بھال کرتی رہے گی آرمی چیف کا عز آئی ایس پی آر کا مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبا نے تقریب میں موجود تمام افراد سے فردن فردن ملاقات کی اس موقع پر آرمی چیف نے شہدہ کو خراجے قیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ قوم کے ان مرسلوں کی قربانیوں کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے ملکی دفاع اور امن کے لیے شہدہ کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی آرمی چیف سے ملاقات میں شہدہ کے ورسہ اور غازیوں نے خاندان کے طور پر خیال رکھنے اور سہولیات کی فرامی پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا محمد عمران دنیا نیوز اسلام بار خبر دیں آپ کو کراچی سے انسپیکٹر ان لینڈ ریونیو سندس اقبال کی لاش ملنے کا یہ معاملہ ہے شہر اور ساس کی واقعے کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش سندس نے گھریلو جھگڑے پر پھندہ لگا کر خودکشی کی شہر کا یہ بیان ہے اور قتل کے شبے میں شہر اور ساس کو البتہ گرفتار کر دیا گیا ہے اہم معاملہ ہے انسپیکٹر ان لینڈ ریونیو ہیں سندس اقبال ان کی لاش ملی جس کے بعد ان کے اہل خانہ نے خاص طور پر اس سارے معاملے کو یہ خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی البتہ شہر کا بیان یہ ہے کہ سندس نے گھریلو جھگڑے پر پھندہ لگا کر خودکشی کی تاہم پولس کو شبہ ہے کہ یہ قتل کا واقعہ ہے اور اس بنیاد پر شہر کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور ساس کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے دنیا نیوز